میرا شہزادہ اور یہ ہے میری شہزادی بہت بڑیا یہ شہزادہ اور یہ شہزادی وہ بڑا شہزادہ میرے بھانجی بھانجا جا رہے ہیں سکول تیار ہو گئے ہیں یونی فارم پہن لیا جا رہے ہیں بچے سکول اور ٹیفن لے لیا اپنا لنج والیکم اسلام ہم ممہ سے مل رہے ہیں ممہ کی ہو رہی ہے طبعیت خراب بائے بچوں اس سے زیادے سے زیادے کا ہوں پورا نہ ہوا بھی پیار سے زیادے سے زیادے بائے کر دو اور آج بن رہا ہے بھائی بریک فاسٹ میں انڈے اور بریٹ کا حلوہ اور یہ بہت زیادہ یمی ہوتا ہے مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے تو یہ ریڈی ہو رہا ہے اور جلدی ریڈی ہو جاتا اس میں ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا اور بچے تو چلے گئے تھے اسکول جیسے کہ آپ نے دیکھا کیونکہ وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں اور اسکول کی تیاری ان کی ہو گئی تھی لنچ لے کر چلے گئے تھے تو یہاں پر ہمارا ناشتہ ریڈی ہو رہا ہے اور آج ہے جمعے کا دن آپ سبھی کو میری طرف سے بہت بہت جمعہ مبارک اور یہ جمعے کا ویلوگ ہے لیکن آپ کو دیکھنے کو ملے گا سٹرڈے کو دیٹ کا ہم نے چورا کر لیا ہے اب یہاں پر ہم نے چینی کے اٹ کر دیے ہیں ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور آج کا ویلوگ پھر سے ہمارا سٹارٹ ہوا ہے بریک فاسٹ سے ہی ابھی جو ہے جمعے کا دن تو ویسی بیزی بیزی لگتا ہے کام ایسا لگتا ہے پھیلا پھیلا بھی کپڑے بھی دھننے ہیں وہ بھی کافی کام پڑا ہے تو وہ بھی سب نمٹا آتے ہیں اور یہاں پر ہم ایک کپ دودھ لے لیں گے تھنڈا اس کو ہم مکس کر دیں گے اُبلا ہوا ہو بھلے سے لیکن تھنڈا ہونا چاہیے گرم نہیں ہونا چاہیے اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہ مکس ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہم نے بریٹ کا چورا کرا ہے تو یہ باؤل جو ہے چھوٹا پڑا رہا تھا اس لیے ہم نے دوسرے باؤل میں اس کو ٹرانسفر کر لیا ہے اور اب ہم اس میں اپنی بریٹ بھی ایٹ کریں گے پہلے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے کیونکہ یہ جب اچھے سے مکس ہوگا تب ہی ہمارا حلوہ جو ہے اچھا بنے گا آپ کے گھر کوئی بھی مہمان آئے اور سویٹ میں کچھ بنانا ہو تو آپ جلدی سے یہ حلوہ تیار کر سکتے ہیں اب یہ ہم نے بریٹ بھی اس میں ڈال دی ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا کیونکہ اور چیز ہم بناتے ہیں تو اس میں لگتا ہے ویسے تو سوجی کا حلوہ بھی جلدی بن جاتا ہے لیکن یہ تھوڑا ڈیفرینٹ ہو جاتا ہے الگ ہو جاتا ہے تو یہ اور زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے آپ ایک دفعہ ٹرائے کریے گا اس کو پھر مجھے آپ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی پر ہم نے ڈال لیا تھا اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہری لائچی جو ہوتی ہے چھوٹی تین چار تو یہاں پر ہم نے ایڈ کر دی ہے ہری لائچی اب ہم نے دوسری سائٹ جو ہے اپنا بیٹر ریڈی کر لیا تھا یہ بے رہا اور تیل بھی ہمارا گرم ہو گیا تھا اور بیٹر بھی ڈیڈی ہو گیا تھا تو بس ہب ہم ہلوہ بنائیں گے ہم نے ہاں پر کھوڑا سا ناریل ہم تک دکت کر رہے ہیں اس میں اوپر سے ہم اس کو ڈالیں گے یہ بیٹر ہمیں چاہتے ہیں ڈال دیئے اس کو ہمیں کتنی دیر تک ہمیں پکانا ہے دس پندر منٹ میں ہی ریڈی ہو جائے گا اور ہمیں آج جو ہے لہو کر دینی تاکہ یہ نیچے لگے لیں ابھی سب کچھن میں پھیلا ہوا ہو رہا ہے اور کچھن میں أویل ہوسکского کر نے اونی دیمانی دے ہمیں کھوڑے گئے اچھا اس میں أویل سے چھوڑے گئے کوئی چھوڑے گئے کیونے کے دے جب اوائل چھوڑ دے گا یا آپ ہیم میں پکائیں تو اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا اس کی پہچان ہے امی ہے کہ جب تک اوائل نہیں اس میں آئے جب تک یہ ریڈی نہیں ہوتا دیکھیں فرینڈس یہ اوائل جو ہے اس کے آنے لگا ہے تو اب یہ ریڈی ہو گیا جو بھی اپنے حساب سے ڈرائی فوڈ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں اب یہ اوپڑ سے ہم اس میں ڈال رہے ہیں آپ اپنی پسند کے ڈرائی فوڈ ڈال کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہمارے پراتھے بن رہے ہیں مارے پراتھے بن رہے ہیں نیسے دل ہم نے ہلوہ کے لے کر چلتے ہیں اندر ناشتہ لگاتے ہیں اور یہ میں ہنڈے بوائل کر لیا تھا اور یہ سٹو کر لیا ہے اس میں رام لیٹ بن رہا ہے یہ بھی لے کر چلتے ہیں یہ اور ایک اور رام لیٹ بن رہا ہے یہاں ایک ریٹ ہی ہو گیا ہے اور یہ چل رہا ہے ناشتہ بھائی کر رہے ہیں اور سٹر ناشتہ چلیے شروع کریے بھائی یہ ہیں آپ کے پرائٹھ ہیں ادھر اسٹو ہے اب آگئی میں کچن میں مجھے لگ رہی تھی تھنڈ میں نے پہلی جرسی سارے برطن ہو تھے ناشتہ کے بعد کے اب یہ میں دھو لیتی ہوں اور میں نے گرم پانی کرنے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پر یہ ہو جاتا ہے تو پھر میں برطن دھو لیتی ہوں اور کچن کی ہماری صفائی ہو چکی ہے پورا کچن کیلین کر دیا ہے اب دوپیر کے کھانے کی تیاری ہوگی اور مجھے نہانا تھا تو میں نے یہاں پر جو ہے گرم پانی رکھ دیا ہے گرم پانی ہو جاتا ہے تو پھر میں نہا کر آتی ہوں اسلام علیکم فرینڈ سبا غزل ویلوگ میں آپ کا سواگت ہے میں نہا لی ہوں اور بال سکھانے کے لیے اوپر جا رہی ہوں تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھوں گی اور ویلوگ کے لاسٹ میں مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے تو ویلوگ میرا پورا دیکھئے گا بلکل بھی اس کیپ نہیں کیجئے گا ضروری بات کرنی ہے آپ سے اور آپ پورا ویلوگ نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اور اب میں جا رہی ہوں تھوڑی دیر کیلئے اوپر دھوپ میں بیٹھوں گی اور یہاں پر ابھی کپڑے ہمارے دھول رہے ہیں تو کپڑے سب پھیلا دیے گئے ہیں اور ابھی ازانوں میں کافی ٹائم تھا تو اس لیے میں بھوڑی دیر اوپر آگئی ہمارے کپڑے دھولے پڑے ہیں اور سب پھول کر نیچے گر رہے ہیں ہوا بہت زیادہ تیز ہے یہ اٹھ لیتے ہیں کپڑے دھو کر ڈالے ہیں سب اور ابھی کچھ دھول رہے ہیں اوپر آئی تھی دھوپ بھی ہے کافی لیکن ہوا کی وجہ سے دھوپ کا بھی پتہ نہیں چل رہا جمعہ کا دن تو بہت چھوٹا چھوٹا لگتا ہے نہانے دھونے میں کام میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کہاں کو نکل جاتا ہے دیکھیں چونے کا دن ہے تو پھیس سے وہ کو بھی نہیں لیا جا رہا ہے سب سے رکھ جا رہا ہے ایسے نہا رہی ہیں صحیح چاند پر کو بھی ساپ سکرا رکھنا چاہیے بیماریاں نہیں لگتی ہیں بہت پریشان کر رکھائیں لوگوں نے اتنی دفعہ فائی نے ڈاٹ بھی دیا لیکن ان کے کوئی اثر نہیں ہوتا اس کو بھی امی غصہ کرتی ہیں کہ تم لوگ کوئی اور کام نہیں ہے یہاں ہی بیٹھے رہتے ہو اپنے گھر میں بیٹھا کرو تو بولتے ہیں کہ خالہ ہم تو ابھی آئے تھے کافی لوگوں نے ان کو ڈاٹ دیا لیکن ان کے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا اپنی دفعہ کتنا چورت منظر ہے آزمان میں پرندے اڑھتے ہوئے اور ان کی چھے چہہٹ سنیئے آئے بچوں کے اس پیسے ساری مریضوں کو دکھا کریں گے دوہاں سارے دارے بڑھے دیں جو دہر دو بجے تک اعلان ہو رہا یا کوئی ڈاکٹر بیٹھیں گے تو اس کا ایناؤنسمنٹ ہو رہا ہے ایسی رکشے کھوم جاتے ہیں جب ایناؤنسمنٹ ہوتا تھا ہم بھی نماز پڑھ رہی ہیں ازانے ہو گئی ہیں نماز پڑھتے ہیں ایلی چاہویں کی کھوڑے بعد اگانے ہو گئی ہیں وضو کر لیتے ہیں وضو کر لیا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں موسیقی موسیقی نماز قرآن سب ہو گیا ہے اب کھانا کھائیں گے ویلوگ پورا ہو چکا ہے اور میں آپ کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک بات دینا چاہوں گی بابرکت مہینہ آ رہے اور اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور سبھی کو نیک ہدایت دے اور برائیوں سے دور رکھے اور ایڈوانس میں مبارک بات اس لیے دے رہی ہوں کہ بھئی پتہ نہیں میں ہوسپٹل میں ہوں گی اس ٹائم یا کیسے ابھی تو کچھ کہنی سکتی ڈیٹ جس دن کی بھی مل جائے گی اوپریشن کی تو اس لیے ایڈوانس میں پہلے ہی مبارک بات دے رہی ہوں اور میں اگر کھوئی گھر پر تو پھر میرا ویلوگ تو آئے گا ہی زاہر سی بات ہے رمضان سے پہلے کا یہ لاسٹ جمعہ ہے پھر رمضان کا مبارک مہینہ سٹارٹ ہو جائے گا سب صفائی بھی ہونی ہے رمضان سے پہلے پہلے صفائی بھی کرنی ہے گھر کی اور بھی جو بھی انتظامات ہوں گے تو وہ سب آپ کے ساتھ میں میں شیئر کروں گی لیکن ایک چیز میں آپ سے بولنا چاہوں گی یہاں پر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ بھئی میں اب تو زیادہ تر ویلوگ آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور بہت اچھے میرے لوگ جا رہے ہیں جہاں تک میری کوشش ہے اور لیکن views بہت کم آ رہے ہیں پہلے اچھے views آ رہے تھے لیکن اب تو بہت کم اور یہ اس چیز سے بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے کلک کر کے چھوڑ دیتے ہیں پوری ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں تو اس سے بھی جو میرا چینل ہے وہ ڈاؤن جا رہے ہیں تو پلیز ایسا نہ کریں میرا بہت زیادہ لوس ہو رہا ہے اس طرح سے اگر آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو پورے طریقے سے کریے ویڈیو کو پوری دیکھا کریں فل دیکھا کریں ایسا نہیں کہ بس آپ نے کلک کرا اور بھائی اس پہ لائک کمنٹ کر کے چھوڑ دیا کہ یہ ہو جائے گا کہ ہم نے دیکھ لیا تو دیکھئے اس طرح سے تو آپ نہ ہی دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اس طرح سے میرا چینل ڈاؤن ہو رہا ہے اوپر نہیں جا رہا ڈاؤن ہو رہا ہے تو پلیز اگر سپورٹ کرنی ہے تو فل کریں ورنہ تو نہیں دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا اگر دیکھ رہے ہیں تو پوری ووچ کیا کریں میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کلنے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میرے بلوگ کیسے لگ رہے ہیں اور انشاءاللہ رمضان کے بھی بلوگ آئیں گے جتنے بھی پوسیبل ہوئے جتنے بھی میں شیئر کر پائی آپ سے تو میں کروں گی لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سب کو سپورٹ کرنا پڑے گا مجھے اور ویڈیو کو پوری دیکھنا پڑے گا تب ہی جا کے میں آگے بڑھ پاؤں گی ورنہ تو اس طرح سے تو آپ لوگ مجھے پیچھے کھیچ رہے ہیں اور میرا چینل جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے امپریشن کلک تھو ریٹ بھی ڈاؤن جا رہا ہے تو اس سے یہ پتہ ہو رہا ہے میرے اچھے خاصے ویوز جا رہے تھے اور اب بہت ڈاؤن ہو رہے ہیں تو آپ ویڈیو پوری دیکھا کریں ملتی ہوں نیکس ویلوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ